اللہ الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیائی والمرسلین آج مختصر سی بات کریں گے عبداللہ کے بارے میں عبداللہ کون؟ عبدالمطلب کے صاحب زادے اور ہمارے رسول ہماری آخا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدیں محترم ہیں جیسی لوگ عبداللہ کو دیکھتے کہتے خصوصاً یہودیاں کہتے کہ یہ عبداللہ کے پیشانے میں جو نور ہے نبی محترم کا نور ہے عبداللہ کے پیشانے سے نکلنے والے نور یہ دلیل دے رہا ہے کہ ایک نبی کے آپ والد ہیں آج عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں چلتا نکلے پھترز ہوتے تو وہ میرے پیروں کے نیسے نرم پڑ جاتے تو مہدسین نے کہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد سنگ دل لوگوں کو پھتتی لوگوں کو مم بنا دیں گے اسی لیے آپ کے پیروں کے نیچے جو پھتر ہوتے تھے نرم پڑ جاتے تھے اس کی بہترین مثالیں جس کے میں اشارے میں آپ کو دوں گا عمر رضی اللہ علیہ وسلم جو ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختل کرنے کے لئے نکلے اتنے سنگ دل اتنے سنگ دل کے تلوارہ میں نیام سے نکالے اور ختل کرنے کے لئے نکلے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز کیا اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ میری پیٹ سے نور نکل رہا ہے اور مشرق سے مغرب تک نور پھیل جاتا تھا یہ کون کہہ رہے ہیں عبداللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح آپ فرماتے ہیں جہاں کئی بھی میرا جانا ہوتا وہاں غیب سے آواد آتی یہ نور مبارک ہی تھا جو آپ کی پیشانے میں تھا جس کی وجہ سے مقت المکرمہ کی ہر لڑکی چاہتی تھی کہ عبداللہ سے نکاح ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ عظیم خدمت رکھا تھا بی بی آمنہ کے قسمت میں اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک بی بی آمنہ کے بطن میں منتخل ہو گیا اور اس کے بعد ایک پیغام آیا ایک سردار کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ میں عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں عبدالمطلیب اپنے سہادت عبداللہ کو لے کر پیغام کے سردار میں بات بڑھانے کے لیے ان کے گھر پہنچے تو وہاں پر لڑکی نے کہا کہ ایک نظر میں عبداللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں جیسے ایک نظر عبداللہ کو دیکھی واپس اپنے پاس اپنے گھر میں گئی اپنے باپ کو بلا کر کہن لگی کہ اے بجان میں عبداللہ سے شادی نہیں کروں گی ایسے موقع پر عبداللہ جو کبھی جلال میں نہیں آتے جلال میں آگئے کہن لگے آپ یہاں پر ہمیں بلائے اور بیزت کیا اس کا بغیر بچے جانے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے چنانچہ اس عورت اس لڑکی سے لڑکی کے باپی پچھا کر وجہ بتلا دے تو لڑکی نے کہا عبداللہ کی پیشانے میں ایک قسم کا نور تھا ایک قسم کی چمک تھی وہ چمک کی وجہ سے میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا نور وہ چمک باقی نہیں رہی ہے اس لیے میں اس کے شادی نہیں کرنا چاہتی عبداللہ کی پیشانے میں یہ بات کو سنیں اور اڑ گئے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے نور تھا اور وہ نور نہیں ہے وما علینا اللہ بلاغ